غم زدہ غم زدہ یہ دل درد سے نا بڑا مشکل درد سے نا بڑا مشکل اور یہ صویرے تڑکے کی کونسی بات ہو رہی ہے ایک بجرہ ہے چار گھنٹے بٹھا بٹھا کے اب ناشتہ مل رہا ہے آدھے تلے انڈے اور سوکھے توس ارے اممہ صبر شکر کر کے ناشتہ کریں آپ کو پتہ نہیں ہے زکیہ کو اور بہت سارے کام ہوں گے پراتے کھلا کھلا کرنا میں نے اممہ کی عادت بگاڑ دی تم دل پہ مت لے نا زکیہ اببو بھائیں اببو وہ بچارے تو صبح سے شام کی تقریبات کے انتظامات میں لگے میں ایسے جیسے یہ سارے کام انہی کے ذمہ رکھے گئے تھے اور مونس کو پی تو دیکھو نا وہ کی صبح مو اٹھا کے چلا گیا عمر کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ذرا دے رک جاتا اب سارے کام فرید کو ہی کرنے پڑیں گے نا مونس آگیا سلام علیکم وعلیکم سلام ارے زکیہ مونس اتنا بڑا ہو گیا اسے اتنی تمیز سے کھا دیتی کہ گھر آئے مہمان کے ساتھ سیدھے مباتی کر لے منصور بیچارہ کھڑا ہوا تھا سلام کرنے کے لیے اور جب آپ دیے بغیری چلا گیا مونس اتنا بڑا ہو گیا مانگنی میں جانا ہے چار گھنٹے لگتے ہیں تجھ تیار ہونے میں مجھے نہیں جانا مانگنی پر کیوں ماہین تو تیری اتنی اچھی دوست ہے نہیں ہے وہ میری اچھی دوست میسنی کہیں کی اچھا بس کرنا زد نہ کر روشنی اٹھ جانا دیکھ پڑوز کا ماملہ ہے اور پھر ایسے ہی تو موقع ہوتے ہیں جہاں لڑکیوں کو نظر آنا چاہے اب دیکھنا وہ تیری جو دوست ہے ماہین اس کا رشتہ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا جب وہ منیزہ کے ملاد میں نات پڑھنے گئی تھی امی تمہیں کیا کروں میں بھی ملادوں میں جا کے ناتیں پڑھنا شروع کر دوں ہائے میری بچی کاش اللہ نے تجھے اتنی ہدایت دے ہوتی تو کیا ہی بات تھی اب جلدی سے تیار ہو جانا دیکھ بھائی نہ تیرے اندر کوئی گنہ ہے نہ ہی کوئی صلیقہ لیکن شکر ہے کہ اللہ نے یہ شکل اتنی پیاری دے دی بس بس میں چاہتی ہوں کہ اس شکل پہ کوئی بہت ہی اچھا سا رشتہ آ جائے کیا ہی بات ہے نا اب دیر نہ لگانا جلدی تیار ہو جانا ہم بھائی آپ تو عمر کو لینے گئے تھے عمر تو نہیں آیا لیکن اس کے بجائے بہت سارے سوال آتا ہیں اور تم دو گی ان کا جواب نہیں پھر ہو کیا گیا اسے پہلے تم میرے سوال کا سلسل جواب دو کیا تم عمر اور فزیلا کے بارے میں پہلے سے سب کو چانتی تھی ہاں عمر اور ہاں عمر کہتا ہے کہ وہ اور فزیلا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں میں آیا ان کی بیچ میں اور یہ کہ تم ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی پھر بھی یار تم خاموش رہی جب میرا اس سے رشتہ تایا ہو رہا تھا ہے کب جا عمر اب عمر تو میں بھی یہی سوچ دارہا کہ اچانک عمر کو بیٹے بٹائے ہوا کیا ہے اب آیا ہے سمجھ میں جب اممہ نے میرا رشتہ تایا ہونے کے خبر وہاں دی تھی تبھی اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی ایک منٹ ایک منٹ اممی نے کیا کہا تھا کیا ترسیل دیتی فزیلہ کے بارے میں دیکھو یار اممہ نے کیا تفصیلات بتائی تھی کیا نہیں بتائی تھی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی تر شادی نہیں کروں گا جو کسی اور کو چاہتی ہے تم بتا رہی ہو اممی کو یا میں بتاؤں گا کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہا بھائی بس آپ آپ بس یہی رہے آپ بھی اور عمر بھی نہ دونوں اتنے جلد باز ہیں پدھ ہوئے آپ نے کچھ نہیں کرنا اور مسئیبت کھڑی ہو جائے گی بس مجھ پہ بھروسہ رکھیں ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں سے نہیں جانا آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے تو میں آتی ہوں ٹھیک ہے موسیقی جلدی کرو کپری ہوئے یا نہیں یہ تیار نہیں ہوئے Nebraska تم کیا ہے؟ موننس باہی تمہاری منگنی ہونے والی ہے اسے کالز مت کرو خاما کا تماشا بنے گا باہی اس کو سوچنا چاہیے نا کہ میری منگنی ہونے والی ہے اب بات تو کر لیں مینو گ نےzہ کالھی فزیلا اپرہ اپری roman ب washing یو ٹا 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 detرے منک ما ہوا ٹا 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 ٹو ٹا ٹا آرکھ اللہ وہ مباشر بھی رہا ہے میری بھی لیلو تسویر کیا آپ کی باب میں کیا دلہن تم ہو شادی تمہاری ہو رہی ہے اور تسویر تمہیں میری لینی ہے اوہ کیامرا نہیں کھل رہا بس ادھے لکھو ادھے دیکھو میری آپ کی باب میں کیا ارے بھی جلدی تیار ہونا مجھے بھی تیار ہونا ہے آپ تیار نیویے ہیں بھی نہیں نا یہ تو ریڈیو پہلے میں دیکھتا ہے تم جلدی کرو اور بس جلدی بھی کرو کیا سینہ اے آنی ہونا ہے ہوتی ہوں تم جا اولو یہ ہے فزیلا میری ہونے والی بھاپی جس کا مرنس بھائی سے رشتہ پہ ہو روشنے کے علاوہ بھی نا میری کوئی دس پڑوسن ہے سمجھائیں اولو یہ ہے فزیلا میری ہونے والی بھاپی جس کا مرنس بھائی سے رشتہ پہ ہو روشنے کے علاوہ بھی نا میری کوئی دس پڑوسن ہے سمجھائیں موسیقی 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 ابے یار بھوچا بس میں مزاک کر رہا تھا قسم سے پھر بھکواس مت کر وہ مزاک نہیں تھا جھوٹ تو اب بولنا ہے ٹھیک ہے ویسے اب تو بہت دیر ہو چکی ہے میں کہہ دوں گا امی سے کہ میں کسی ایسی لڑکی دے شادی نہیں کروں گا جو کسی اور سے پیار کرتی ہے ٹھیک ابے یار مو بند رک اپنا ایسا غزب نہیں کرنا تو نے یار میں نے بولانا میں مزاک کر رہا تھا یار ایسا جل ٹھیک ہے نہیں کہتا تیرا نام نہیں لوں گا میں لیکن اس لڑکی دے شادی نہیں کروں گا جبکہ میں جانتا ہوں کہ تم دنوں کا آپس میں یہ ابے یار میں نے کہا نا مزاک کر رہا تھا قسم خدا کی جھوٹ بولا تھا یار ایسے معلوم بھائی میں کہ یہ بکواس ہے جو تُو اب کہہ رہا ہے یا وہ بکواس تھی جو تُو نے پہلے کی تھی تیری قسم کھا لوں یار اہا ٹھیک ہے ہماری جھوٹی قسم کھاؤ تاکہ ہم یہیں لڑک کے مرضی ہیں بھی نکل رہا ہوں نا رستے سے بھار تو مار کر نکال لے کی کیا دروہتا ہے پھر یار اچھا چل میں اپنی قسم کھاتا ہوں مزد چل میرے ساتھا مزد چل میرے ساتھا وہ سچ کہہ رہا ہے خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں یار جھوپو رہا تھا میرے وہ دیکھ دیکھ رہی ہے فزیلا میرا مطلب ہے فزیلا بابی تم بولے گا تم ساری زندگیت کو بہن کاؤں گا فزیلا بہن آدھا یار موسیقی 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 اس عمر کو تنا گھر جا کر پوچھتی ہوں میں لیتی ہوں اس کی خبر کیا ہو گیا آ تو گیا ہو آرے آ گیا تو مہمانوں کی طرح بیٹھے نا دیکھیں کیسے ڈھونگے اٹھا اٹھا کر سب کے سامنے رکھ رہا ہے بیٹر لگ رہا ہے بالکل مہنوں کی شادیوں پر ایسے ہی کام کرتے ہیں ننیال جا کر تو بڑے نخلیں دکھاتے ہیں لیکن ددیال میں نوکری بن جاتے ہیں موسیقی یہ نا مجھے لگتا ہے کچھ نا کچھ کرنے یہاں پہ آیا ایسے نہیں ٹپٹ پڑ اس کو دیکھیں آج کل کے نوجوانوں کی جو محبتیں ہوتی ہیں ایسی فارمی ہوتی ہیں ادھر شروع ادھر ختم دیکھو سامال لیا ہوگا خود کو کتنا خوش لگ رہا ہے نہیں خوش نہیں ہوں آرے آپ کچھ لیں گی یہ لیجی آرے نہیں نہیں بس پلیٹ میں بہت ہے آرے یہ کیا ہے آپ مجھے حکم کرتے ہیں میں آپ کو گرم گرم تازہ تازہ نکال کے دیتا یہ لے یہ میں ڈال داتا ہوں یہی پہ آرے بس بس بہت ہے نہیں نہیں یہ بھلا کیا بات بھی آہ بلکہ یہ ہی پہ چھوڑ دیتا ہوں میں اور لے ہوں گا بھی اتنے اُللو ہو بہت ہے پوری بہت سننیدی فصاد پچا دیا ہم بیسے مومس کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوئے ہیں بھائی جوالے فرمے تو ممدو کر دیا روشنی کو میں تمہارے چیکن میں اتنا سنا دیا مجھ کو سے ڈھندی ہوئی ہے اگر تم کان پکڑے تو شاید ناف کر دیتا سوڑا ابھی ابھی بلو اسے اچھت پر جاکے تھیلو ہم میسیج کر لو بیسے سب توفوں میں بزی ہیں موکہ تو اچھا ہے ہم 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 ساری نہیں کھانی بس دیکھ لیا کیسے ردی توفے لے کر آئے ہیں اگر منگنی پر ایسے یہ لے کر آئے ہیں تو پھر بری پر تو اترا نہیں چڑھائیں گے ارے ہممہ لین دین تو دو طرفہ ہوتا ہے اگر زکیہ نے سلامی میں دامات کو بہت کچھ چڑھایا ہوتا تو گلہ بھی کر دی اس نے تو معمولی انگوٹھی پہنائی تھی تو ظاہر ہے وہ بھی خانہ پوری کر گئے تو کیا کرتی میں سونے کا سیٹ ڈال دیتی لڑکے کو منگنی پر ایسی انگوٹھی پہنائی جاتی ہیں لڑکوں کو تو میں نے بھی ویسی پہنا دی اور پھر یہ لڑکے والے ان کا کام کیا ہے بس بری کے نام پہ کچھ کپڑے اور زیور یہ ہی تو کرنا ہوتا ہے ہم لڑکی والوں کے سو خرچے ہوتے ہیں جہز کیلئے سبھو 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 امر چوئے نا ہماری ان کے کمار سے لکھلا ہے بھی شھ یار کیا چو یہ ہے تیرے بھائی اور بھابی لے کر آئے ہیں نا چلو دیکھتے کیا سوغات لے کر آئے ہیں نا ان کے بعد دیکھو یہ ہے پلاسٹک کا جگ میرا بھائی کا دل تو بہت بڑا ہے بس وہ میری بھابی زرہ کمینی ہے اس نے کہاں دینے دیا ہوگا کھل کے کچھ مجھے لگتا تھا کہ تم سے بیوپوف ہو لیکن تم تو علور گمے بھی نکلے کیسی باتیں کری ہو روشنی لیکن تمہاری خدمت کر رہا ہوں دیکھو تو میں جھولے دے رہا ہوں اور تم ہو کہ اپنے ہونے والے شوہر سے ایسے باتیں کرتی ہو تمہاری ہونے والے شوہر والی کوئی حرکتیں نہیں ہیں دیکھ لیا میں نے تمہارے تابداری کی حالات تم مجھ سے کیا تم کیسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے ہو تم سے شادی کی بات ہی نہیں ہوتی ہو تم کون ہو لڑکی بھی کیوٹ لگ رہی ہو مانو بلی اچھا میری بات سو نمبر ون یہ کہ تمہاری امی کی نظروں میں آ چکا ہوں انہیں میں دوں گا جوڑوں کی درد کی دوا ان کی طرف سے تو ہو جائے گی ہاں نمبر ٹو امی اببہ سے کہہ رہی تھی کہ محمد اس کو بڑی زبدست لڑکی مل گئی اسی محلے سے تو اببہ نے آگے سے کہا کہ اپنی دوسری بہوں تم بھی اس محلے سے ڈھونڈ لو اور تیسرا جو سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے وہ یہ کہ چچیزکیا اور امی کی ہو چکی ہے صلاح حالات سازگار ہیں اور زبردست بات ہو گئی ہے اب میں چچیزان کے ذریعے کہلواؤں گا کہ یہ محلے میں ایک بہت کیوٹ لڑکی ہے بہت اچھی ہے میرے لیے رشتہ مانگو جا کے کیسا واہ میرے شیر واہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمبر چاروں پانچ میں کوئی مسئلہ نکل آئے نہیں ہوگا گریہ نہیں ہوگا یار دیکھو پرفیک دن ہے آج کا صبح سے امی اور چچی کے درمیان کوئی ایشو نہیں ہوا کوئی لڑائی نہیں ہوئی پلکل سب کچھ سیٹ جا رہا ہے حالات سازگار ہیں اے غزب خداقہ لوگوں کے خون سفید اور دل سیاہ ہو گئے ہیں اتنا قریبی رشتہ اور یہ دو ٹکے کا توفہ یہ موہ پہ مار دیا یہ تو فقیروں سے بھی گیا گزرا ہے فرید بھائی کیا بات ہے فقیروں سے بھی گزرے ہیں آپ لوگ کیا امی چھپ ہو جائیں کیا بول رہے ہیں جو دل میں ہے بولے جا رہی ہیں یہ تو چچی اور امی یہ کوئی توفہ ہے دینے والا یہ کتوں کی کفن جیسے کپڑا لپیٹ کے دے دیا تمہاری فنگنی پر بیوگی میں بھی میں نے تمہیں اچھا کھلایا اور پہلایا روشنی ہم تو یہ زکاة خرات میں بھی نہ دیں حرزیا دیکھ لیں اممہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں ہی زیادتی کرتی ہوں ہمیشہ ایسا جوڑا تو میں اپنی ملازمہ کو دوں گا وہ بھی میرے مو بر مار کر چلی جائے شرم نہ ہی نے چھپ ہو جائیں پلیز کیوں چھپ ہو جاؤں میری بیزتی ہوئی ہے اب میں ان کی بیزتی کروں گی سارے خاندان میں دکھاؤں گی یہ شاہانہ پہشار ایک ایک کو دکھاؤں گی بس کر دیں امی کوئی بات ہے یہ غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں کیوں نہیں ہے ناراضگی والی بات یہ کپڑا تو اندھیرے اندھیرے فرش پر پوچھا لگانے کے کام بھی نہ آئے اور یہ یہ جوڑا میری شہزادی جیسی بیٹی کے مو پر مار رہی ہے یہ رزیا یہ کیا کیا ہے تم نے میرا خاندان برادری کا تو خیال کر لیا ہوتا یہ کیا حرکتی رزیا اس طرح کی چیز دینے سے پہلے سوچنا لینا چاہئیئے تھا نہیں دائی مجھے پسندہ میں پہلوں گی آپ پلیز ناراض نہ ہو ارے چپ رہو تم پہلے مجھے تمہاری امی کی طبیعت صاف کرنے دوں لو اچھا تو زکیہ یہ جوڑا جو ہے کتوں کا کفن ہے اور ایسا جوڑا کوئی ملازمہ کے بھی صدقے اور خیرات میں کوئی نہ دے کسی کو اور یہ کہ یہ جوڑا فرش پر پوچھا لگانے کے بھی قابل نہیں ہے ہاں اور ہاں ایسے تحفے دینے والوں کے خون سفید اور دل سیاہ ہوتے ہیں یہ ہی کہا ہے نا تم نے خاموش ہو جاؤ رزیہ غلط کی تمہاری ہے خاموش تو اب آپ رہیں میں بتاتی ہوں غلطی کس کی ہے ہاں بھی زکیہ بتاؤ صرف اب تم اس جوڑے کو سارے خاندان میں دکھاؤگی ہاں تاکہ دینے والے کی اوقات پتا چلے امی بس کر دیں کیا ہوگی آپ کو ہاں یہ ہی کہا ہے میں نے میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں چلو تو بسم اللہ کرو دکھاؤ ارے نمائش کرو اس جوڑے کی بتاؤ سب کو اماں میں بھی بتا دوں گی کہ یہ جوڑا آیا کہاں سے تھا اگر تمہاری یاداشت اتنی کمزور نہیں ہے نا تو بھول گئی تم میرے منصور کی شادی پر یہ جوڑا میرے متھے مارا تھا تم نے امی کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں پلیز چھوڑ دے نا چھوڑ رہا ہوں تم تب سے میرے سینے میں آگ لگی ہے آگ میں صرف خدا کا صرف جھوٹا الزام ارے گواہ ہے میرے پاس گواہ دونوں نندے مکر کے سکھاؤں ان کے سامنے میں نے چاہیتا ہوں سے اگر پرانی باتیں کسی ہوگے پر تمہارے باتیں چل دیں چل دیں چل دیں چلتے چلیں 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 آپ روشنی 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 اٹھ جا نیستی بارہ بچ گئیں اٹھ جا اپی تیر دیر سے آگ لگی تھی اچھا تو پوری رات تک تجھے مہنے جگہ آیا ہے چل اٹھ جا فوراں اور سن وہ دھولے پردے جو ہے نا تونے لگانے اور میلے جو ہے نا وہ تار کے رکھنے اور جو برابر والا کمرا نہیں ہے اسے اچھے سے صاف کروا ماسی سے وہ شاہستہ آرہی ہے تین چار دن کے لیے دور کے رشتے دار ہیں سالہ سال شکل نہیں دکھاتے تب بھی رہنے کے لیے ہمارے گھری آنا ہے تو کیا ہو گیا دور کے رشتے دار ہیں تو میری تو بچپن کی دوست ہے نا ہاں تو آپ کی صحیح لی ہے نا آپ خاتے تو واضح کریں اچھا بس کر دے زیادہ باتیں مت سنا مجھے ارجا وہ آ دے زیادہ کام تو میں نے تیرے کر لی ہے اب کم سے کم جو بچے میں وہ تو کر لے اور ہاں میں زکیہ کی طرف زرہ جا رہی ہوں تجھے پتا ہے رات میں اس کے کھر بڑا انگامہ ہوئا ہے ہاں می ان کا تو جھگڑا ہو گیا نا ان کی جھٹانی کے ساتھ ہاں ہائی اللہ وہ تو شکل سے ہی فسادن لگتی ہے ویسے بیچاری زکیہ جو ہے نا اس کو بڑی کوئی کمین ہے قسم کے سشال والے ملیں بس کر دے اممہ زکیہ خالہ کون سی کم ہے وہ لوگ کم از کم سلجھے وے سیدھے لوگ لگتے میں آپ کو بتا رہی ہوں لڑائی زکیہ خالہ نہیں کی ہوگی بس کر دو کوئی زکیہ خالہ نے لڑائی نہیں کی ہے تم نے اس کی جھٹانی کو دیکھا ہے رزیہ کو اف اللہ وہ تو میٹھے موسے زہر اگلتی ہوگی اس نے اپنی بہو کو کیسے دبا کے رکھا ہوا ہے اور کیوں نہ دبا کے رکھے اس کا جو شہر ہے نا وہ اپنی ماں سے بہت درتا ہے بالکل اپنے باپ پہ گیا ہوگا رزیہ نے اپنے شہر ساز بیٹے سب کی گردن پہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے حی اللہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو لڑکی ان کے گھر بیعا کے آئے گی اس کا کیا حال ہوگا ویسے اممہ ان کا چھوٹا بیٹا بڑے بھائی کی دا دبو نہیں لگتا ہے نا تمہیں کیا پدا روشنی مجھے تو وہ بس ایسے ہی لگتا ہے ہر وقت عورتوں میں گھسا رکھتا ہے کبھی انٹی جی چاچی جی خالا جی ایسے لانڈے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کا پلیوں نہیں چھوڑتے اور کمانے دھمانے کے بھی کچھ نہیں ہوتے ہیں تو مجھے کچھ عجیب بی جمالو سا لگتا ہے خیر میں جا رہا ہوں تو گھر دیکھ لیے ناچھا جی بی جمالو سوچا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا سب ایک ہو جائیں گے اور ہماری پریشانی دھور ہو جائے گی مگر لو یعنی کہ چھٹی اورے جو عمر ہے یہ تو کہتا زکے خالا اس کی امی کو لے کے ہمارے کر آئیں گی جھوٹا ایسے بناکو جھوٹا تو نہیں ہے بچارہ ہاں چھوڑوں تو ہے نا کتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہے اس کے بات اپنا مو چھپاتا پھڑتا ہے آج اس نے ایک بہانہ بنایا ہے کچھ دن کے بعد ایک اور بہانہ بنا لے گا ہوئی ہر وقت لارے لپے میں تنگ آ گئی ہوں سنو تم اومنے دکھو یہ جو اس کی خواب ہے نا کہ تائی اور میری امی سا جائیں گی تمہارے رشتہ جائے بات ختم کیوں ماں ایمان نے تمہاری شادی نہیں کرنی یار ایک نا بڑی سیڈ سٹوری ہے او یہ ہے کہ ہمارے خاندان والوں میں نا شادی ہو دی ہے ذات اور برادری میں یا بھر اکا دکھو ہو بھی گئی تو تعلق والوں میں اب امی کی دوستی ہے زکیہ خالص سے میری امی کو تو وہی قائل کریں گی نا امی کی امی میری امی کے لئے انجان ہے اور امی کی رائے نا امی کی امی کو لے کے زیادہ کچھ اچھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی امی کی مہربانی ہے ہر وقت اپنی ساس کے بارے میں کبھی اپنی جھٹانی کے بارے میں برائیاں کرتی رہتی ہیں اتنے عجیب عجیب کس سے سنا رہے ہیں میں سسرال والوں کے بارے میں تو پھر سب کیسے ٹھیک ہوگا روشتی ارے دولانیا تم تیٹنشن ڈالنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم کر اب یہ شادی کی تیاری ہیں لیکن ایک بات ہے اگر عمر اب آئے اور کہہ کہ اس کو ان سے ملنا ہے تو تم مجھے کوئی بہانہ بنا کے نہیں بولاؤگی راشنی یار کیونکہ مجھے بیکار کی ملاقاتیں نہیں کرنی ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے کا اس عمر سے کچھ نہیں ہونا یار تو بہت لیٹ ہو گیا امی کی گزن شائش سے آنٹی آنے والی مجھے گھر پر بہت سارے کام ہیں مجھے کام ہیں مجھے چاہیے میرا پونٹ روشنی مجھے چاہیے حد ہو گئی ہے اتنی پرانی شادش کب سے زہر پال کے بیٹھی تھی کہ موقع ملے تو اگل دوں وہ پہلے کہتی تھی فرمہ یہ عورت نہیں ناغن ہے اور وہ بھی ڈسنے والی ناغن مجھے تو کہتا تھا نہیں یہ تو بڑی بھولی ہے یہ تو بڑی ماسوم ہے اب دیکھ لی بھولی بھالی ماسوم ناغن بس کر دیں اممہ ناغنوں والے ڈرامیں دیکھ دیکھ کر آپ کے حواسوں پر تو ناغن سوار رہتی ہے اچھا اور تمہیں اتنی بھی شرمندگی نہیں مہی کہ تم نے کیا کیا بھئی ہو سکتا ہے کہ منصور کی شادی کے وقت اس کے حالات اچھے نہ ہو کہ ڈھنگ کا توفہ نہیں دے سکی لیکن نہیں تم نے تو بس اس کی سفید پوشی کا پردہ چاک کیا اور بیزت کر کے رکھ دیا رہ رہ دیں اممہ مہنس اور ماہین کی شادی پر دیکھئے گا اس کی سفید پوشیاں میری بات تو آپ کو بڑی بری لگی اور اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا کیسے سب لوگوں کے بیچ میں میرا جوڑا لہرہ لہرہ کر فرما رہی تھی میں نے تو پھر اس بات کو اتنے سالوں سے اپنے سینے میں صبر سے دبا کے رکھا اے صد کے جاؤں میں تیرے صبر کے اچھا خیر جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا ہم بڑے ہمیں بڑے پند کا مزارہ کرنا چاہیے پھر بچی کا معاملہ ہے بچی بھی ہماری ہے رزیا فرید آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مہنس کی شادی تک مجھے صبر کر لینا چاہیے تھا اس کی بیوی کو دیتی نا میں یہ گھٹیا جوڑا جو اس نے میرے منصور کی بیوی کو دیا تھا اور کیسے تُو نے تن منصور کی بیوی کو بڑی شاندار بری دی تھی ردی کمال شاندار تھی اممہ بڑی شاندار تھی اگر اممہ اب ملنے کا کہے تو تم مجھے کوئی بہانہ بنا کے نہیں بولاؤ گی یار کیونکہ مجھے بیکار کی ملاقاتیں نہیں کرنی ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے کا اس اممہ سے پوچھ نہیں ہونا جائے کیوں ہی لارہی ہے وہ چھولا نہیں آتا اور گیاس ختم ہو گئی ہوگی اچھا پھر مونس سکھو بزار سے لائے اور کچھ کھانے کو بھی لائے ساتھ اور نہ پھر تانہ دیکھے جائیں گے کہ سوکمو بھیج دیا ہر بارتی طرح جلدی کرو مونس بھائی شام ملاقات ہوں گی کون ہو تم کون عمر تمہیں میرا نمبر کس نے دیا ہے ہاں بڑی مہربانی تمہاری ضرورت نہیں زہمت کرنے کی ارے اتنے فارغ ہو نا تم تو جا کے اپنی دادی کو دکھاؤ جو ساٹھ بیماریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں امم کون ہے کیا ہوا؟ ارے وہی زکیہ کے جیٹ کا بیٹا جو عورتوں میں گس کر کی 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 کرتا رہتا تھا بولا تھا نا میں نے کتنا چچورا لڑکا ہے دیکھا تھا منگنی پر اس کا حال ناچ ناچ کیا پاگل ہو رہا تھا کیسے میراسیوں کی طرح ڈھول بجاتا ہے ایک نمبر کا نکمہ ہے یہ ہاں تو امم یہ تو آپ مجھ اس کی صفات گنواری نے ایک ایک کر کے ہوا کیا ہے پر رہنے تو تم اس دن بھی ملا وجہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہہ رہا تھا انٹی ہمارے پاس حکیم ہے آپ علاج کر رہا ہے اپنے جوڑوں کے درد کا بلکہ میں لے کے جاتا ہوں آپ دیکھو تو سہی اممہ لیکن یہ تو اس کی ہمدردی ہے نا اس میں غلط کیا ہے آپ نے ملا وجہ اس کو ایسی جھاڑ دیا بس کر دو جانتیوں میں ایسے لڑکوں کی ہمدردی جو عورتوں کے لیے جاگتی ہیں اور دوسری بات ہمارے اسلام میں سختی سے کہا گیا ہے عورت کو کہ پرائے مردوں سے سخت لہجے میں بات کی جائے تاکہ ان کی ہمت ہی نہ ہو دو کا دم آگے پڑھنے کی دیکھو تو سہی میری عمر کا بھی لیاز نہیں کیا پیچھے ہی لگ گیا ہے میرے جی ہی اممی وہ کہ بیٹے کی عمر کا ہے میری نظر میں اس کی نظر میں میں ماں کی طرح نہیں ہوں تو میں نے اس کو منگنی میں ہی دیکھ لیا تھا جو میرے آگے پیچھے آگے پیچھے گھوم رہا تھا بات کرنے کے بار بار بہانے نکال رہا تھا آپ یہ کھاتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں سب جانتی ہوں میں ایسے لڑکوں کو ہائے اللہ کیسا زمانہ آگیا ہے لوگ بیاتہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہائے ویسے روشنی میں نے سوچ لیا ہے اب میں کہیں بھی جاؤں گی نا شوخ رنگ کے کپڑے نہیں پہنے گا اور نہیں جہرے رنگ کی لپسک لگاؤں گی ایسی بلا وجہ لوگ کو خوش فہمی ہو جاتی ہے تم سے کہہ دیا نا میں نے کہ مجھے نہیں ملنا تم سے مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہے روشنی میری کیا غلطی ہے غلطی؟ عمر تمہاری غلطی یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے چکر میں تم مزید غلطیاں کرتے جا رہے ہو جو چیز بگڑی ہوئی ہے اس کو مزید بگاڑتے جا رہے ہو اب میری ماں کو فون کرنے کی کیا ضرورتی تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنی تپیوی بھٹھی نہیں ہے یار میں تو ان کا دل جیتنی کوشش کر رہا تھا کہ شاید میری کالس ان کا دل موم ہو جائے اور تم نے بھی تو فون بند کر رکھا تھا عمر دل موم کر رہے تھے سب کچھ پگل کر بھہ گیا ہے میسے ایک بات ہے کہ تم سے ہوتا کچھ نہیں ہے اپنی ماں کو میلے رازی نہیں کر سکے ان کے اور زکیہ خالہ کی دوستی بھی نہیں کروا سکے اور تو اور اپنے آپ کو نہ کابل بھی نہیں کر سکے کہ اپنے بلبوتے پر میرے لیے رشتہ لے کر آسکو تاکہ میرے گھر والے ہاں کر دیں ایک نوکری تک تو ڈھونی جاتی نہیں ہے تم سے روشتی پیز ایسے مت بولو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اگر تمہارے یہ تمام اعتراضات دور کر دوں تو تو کر دو دور اس کے بعد ہی ملوں گی میں تم سے کیونکہ عمر میں اتنی سستی نہیں ہوں کہ تمہاری بیکار کی عاشق میں خود کو رولتی پھر ہوں روشتی روشتی دیکھو کون آیا ہے عمر میں جا رہی ہوں اب مجھے بار بار میسیج نہیں کرنا اور بار بار فون بھی نہیں کرنا پلیز خدا حافظ تم تو بلکل ویسے ہی ہو حسین سمارٹ کیا بات ہے تم بھی ویسی ہی ہو بلکل بھی نہیں بدلی اسلام علیکم اسلام علیکم ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے تم اتنی سی تھی جب میں نے تمہیں دیکھا تھا امی یہ کہاں رکھنا ہے بیٹا اندر تو آؤ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ کتنی بڑی ہوگا ہے مجھے تو کڑھائی بہت ہی پسند ہے جو سائی سے کھانا نا میں گرم گرم روٹی لے کے آئی ہوں کھانگی ضرور نبی کو تو پوچھو آم نہیں آنٹی thank you I'm good آرے کباب تو جو کباب گھر کے بنے وے ہیں thank you سلام علیکم آرے والیکم السلام آؤ کھانا کھانا آب نہیں خالہ وہ میں کھا کے آئی ہوں روشنی اس سے بات کرنی تھی فون چاہیے مجھے میرا ہاں وہ میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی نا تو میں ماہین کا فون واپس کر دیتی ہوں آؤ ماہین میں تمہارا فون تمہیں واپس کروں بہتی پیاری بچی ہے کون ہے یہ یہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے بس اب اس کی شادی ہونے والی ہے اچھا ایسے واقعی اچھی لڑکیوں کو کون چھوڑتا ہے مہین یہ لو تمہارا فون میں واپس کرنے کے لیے آئی رہی تھی تم نے تو بے ستی کروا دی میری مہمانوں کے سامنے کہ میں مانگ مانگے تمہارا فون استعمال کرتی ہوں تم دوستوں کے دشمن ایسے تھوڑی کہا تھا میں نے اور فون لینا تو صرف ایک پہانا تھا تو میں بتانے آئی تھی کہ عمر آیا تھا پوچھ رہا تھا تمہارے بارے میں اور بہت پریشان ہے بچارہ یہ کونسی نہیں بات ہے وہ تو ہر وکی پریشان رہتا ہے اور میں آپ کی پریشانیے سن سن کے تھک چکی ہوں تم دیکھو نا میرے پاس بھی دو زندگی میں دس کام ہیں اور دیکھو میرے گھر مہمان آئے میں میں ٹائم نہیں دے سکتی تمہیں جانا پڑے گا ایک اور دعویہ جب تک اپنے مقصد ہیں کامیاب نہیں ہو جاتا تو میں فون کر کے یا میسیج کر کے دنگ نہیں کروں گا اچھا ہوا جان چھوڑی میری اب تمہارے گھر بار آپ لے کر ہی آؤں گا انتظار کرتا میرا یہ فال تو ہونا میں کہ تمہارے انتظار میں بیٹھی رہا ہوں اے ارے آپ آگئے ہیں ہاں وہ میں ایشلی ماما اور آنٹی کے ساتھ بہو رہا تھا اور ویسے بھی ابھی پتہ نہیں انہیں کتنے رشتہ داروں کی طرف جاننا تھا اس لئے میں نے بہانہ بنایا اور میں واپس آگئی یعنی کہ بہانہ کیا واقعی کہیں گھومنے نہیں گئے گھوم لیا کیسے بھی کیا اس شہر میں دیکھنے کے لئے تو میں گھر واپس آگیا تو یہاں کچھ ہے دیکھنے کے لائق یہاں پر اٹلیس تمہارے ہاتھ کی چائے تو مل جائے گی اچھی درد سے نا بڑا مشکل درد سے نا بڑا مشکل موسیقا